انیس سو تیس میں سائمن کمیشن نے اپنی ریپورٹ مکمل کر لی اس ریپورٹ کی اشارت سے پہلے برس اغیر کے وائس رائے لارڈ ارون نے ایک تجویز پیش کی کہ برس اغیر کے مسائل کے حال کے لیے ایک کانفرنس بلائی جائے قائد عظم برطانوی وائس رائے کے اس مشورے سے پہلے ہی برطانوی وزیراعظم کو ایک خط لکھ چکے تھے اور اس خط میں وہ کانفرنس کا مطالبہ کر چکے تھے تاکہ اس کانفرنس میں برس اغیر کے تمام حل نکل سکے مسائل کا حل نکل سکے لارڈ ارون کے اعلان کے بعد گاندھی نے یہ اعلان کیا کہ کانگریس صرف اس وقت میں کانفرنس میں شرکت کرے جب برطانوی حکومت اس بات کی زمانت دے کہ کانفرنس کے بعد جو آئین تیار کیا جائے گا اس سے برس اغیر کو نو آبادی کا درجہ ملے گا برطانوی حکومت نے گاندھی کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا اس لیے گاندھی نے ملک بھر میں سیول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی مسلمانوں نے اس تحریک میں حصہ نہیں لیا تھا برطانوی حکومت نے گاندھی کی تحریک کے اعلان کے باوجود گیارہ نومبر انیس سو تیس کو لندن میں گول میں اس کانفرنس منقت کرانے کا اعلان کیا کانگریس نے اس کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا مسلمانوں کی طرف سے اٹھارہ نوائندوں نے جن میں قائد عاظم سراغہ خان مولانا محمد علی جوہر سر محمد شفی اور مولوی فضل الحق بھی شامل تھے انہوں نے کانفرنس میں شرکت کی اس کانفرنس میں برما کو برسغیر سے الگ کرنے اور برسغیر میں وفاقی طرز حکومت رائج کرنے پر مکمل اتفاق ہو گیا اس موقع پر بارہ کمیٹیاں بنائیں گئی جنہوں نے شمال مغربی سردی صوبے میں اسلحات کے نفاظ اقلیتی امور اور سندھ کو بمبائی سے الگ کرنے کے بارے میں سفارشات پیش کی برطانوی حکومت کے اعلان کے بعد تین بار گول میز کانفرنس ہوئی جو تقریباً دو سال تک ہوتی رہی پہلی گول میز کانفرنس انیس جنوری انیس سو اکتیس کو ختم ہوئی کانفرنس کے دوران ہی برطانوی حکومت اور دیگر نمائندوں کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ کانگریس کی شرکت کے بغیر کانفرنس کا انعقاد بے سود ہے ادھر پانچ مارچ انیس سو اکتیس کو گاندھی ایرون سمجھوتا تیہ پایا جس کی روح سے کانگریس نے ستول نفرمانی کی تحریک واپس لے لی اور حکومت نے تحریک کے دوران گرفتار ہونے والے تمام رضاکاروں کو بھی رہا کر دیا کانگریس دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت پر آمادہ ہو گئی ماسٹر تارا سنگھ نے گاندھی کو بھی سکھوں کا رہنمات اسلیم کر لیا اور سترہ نقات دے کر سکھ نمائندگی کا حق دیا ان سترہ نقات میں پنجاب کی مذہبی بنیادوں پر تقسیم کا مطالبہ بھی شامل تھا یاد رہے کہ انیس سو چوبیس میں لالا لاجپت رائے نے بھی ہندو مسلم مسئلے کا حل برسغیر کی مذہبی بنیادوں پر تقسیم کی طور پر پیش کیا تھا سات ستمبر انیس سو اکتیس کو لندن میں دوسری گول میز کانفرنس منقض ہوئی ہندو رہنماؤں نے فرکاوارانہ مسئلے کے حل کے لیے انگلیز حکومت کو اختیار دے دیا اس کانفرنس میں اقلیتوں کے مسائل کے حال پر زور دیا گیا گاندھی نے ہر قدم پر کانفرنس کے کام میں رکاوٹیں کھڑی کی اقلیتوں نے جدگانہ انتخاب کا مطالبہ کیا جس کی گاندھی نے بڑی سخت مخالفت کی کانفرنس کے دوران اچھوتوں کو الگ اقلیت قرار دینے کی سفارش کی گئی لیکن گاندھی کسی صورت بھی اچھوتوں کو ہندووں سے الگ کرنے پر نظامند نہیں تھا اچھوت اصل میں ہندو ہی ہوتے ہیں مگر وہ صدیوں سے ہندووں کے ظلموں ستم کا شکار ہوتے رہے تھے اور ہندو انہیں بہت ہی نیچ قوم تصور کرتے تھے اگر ان اچھوتوں کو الگ قوم تسلیم کر لیا جاتا تو ان کی تعداد ہندووں سے بڑھ جاتی اس طرح ہندو برسغیر میں اپنی منمانی نہ کر پاتے گاندھی نے اچھوتوں کو ہندووں سے الگ کرنے کی بات پر سخت اعتراض اٹھایا دوسری گول میز کانفرنس میں اقلیتوں کے مسائل ایک رکاوٹ بن گئے تھے کانفرنس کے دوران ہی برطانوی وزیراعظم نے یہ اعلان کیا کہ اگر کانفرنس میں شریک نمائن دویں اقلیتوں کے مسائل کو حل نہ کر سکے تو برطانوی حکومت ان مسائل کا حل خود پیش کرے گی دوسری گول میز کانفرنس یکم دسمبر انیس سو اکتیس کو اقلیتوں کے مسائل حل کیے بغیر خاتم ہو گئی چودہ اگس انیس سو بتیس کو برطانوی حکومت نے فرقہ وارانہ نمائندگی کے لیے کمیونل ایوارڈ کا اعلان کر دیا کمیونل ایوارڈ میں جدہ گانہ انتخاب کا حصول برقرار رکھا گیا جن صوبوں میں مسلمان اقلیت میں تھے وہاں انہیں زیادہ نمائندگی دی گئی اس طرح پنجاب میں سکھوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ نشستیں ملی صوبہ سرحد اور سندھ میں ہندووں کو ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ نشستیں ملی بنگال اور حصاب میں آباد یورپی باشندوں کو بھی ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ نشستیں ملی مسلمانوں کو کمیونل ایوارڈ سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا تھا اس کے باوجود انہوں نے اسے تسلیم کر لیا سکھوں اور ہندو نے کمیونل ایوارڈ کی پرزور مخالفت کی گاندی نے اچھوتوں کو ہندووں سے الگ کرنے پر بھی شدید احتجاج کیا اسی دوران ہندو لیڈروں نے اچھوت رہنما ڈاکٹر امبید کر پر ڈباؤ ڈال کر اسے مجبور کیا کہ وہ اچھوتوں کو ہندووں سے الگ قوم تصور نہ کرے ڈاکٹر امبید کر پونہ کے مقام پر گاندی سے ملا اور اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا اس موقع پر ڈاکٹر امبید کر اور گاندی کے درمیان ایک سمجھوتہ ہو گیا جو تاریخ میں پونہ پیکٹ کے نام سے مشہور ہے اس سمجھوتے کی روح سے یہ تیر پایا کہ ہندو اور اچھوت ایک ہی قوم تصور ہوں گے اور ہندو انہیں اپنی نشستوں میں سے کچھ نشستیں دے دیں گے پونہ پیکٹ سے ہندووں کو بے حد فائدہ پہنچا اور اچھوتوں کے ہندووں میں زم ہو جانے سے ان کی تعدار اور قوت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اور اچھوت ہمیشہ کے لیے غلام بن گئے سترہ نومبر انیس سو بتیس کو تیسری اور آخری گول میز کانفرنس لندن میں ہوئی جو چوبیس نومبر انیس سو بتیس تک جاری رہی برطانیہ کی لبرل پارٹی نے اس کانفرنس کے دوران میں سوبوں کو پہلے سے زیادہ نسبت زیادہ اختیارات دینے کا مطالبہ کیا برطانوی حکومت نے برسغیر کے نمائندوں کے مطالبے پر ایک کمیٹی بنا دی جس کی سفارش پر برطانوی حکومت نے انیس سو پیتیس کا آئین وضع کیا انیس سو پیتیس کے آئین کے تحت ایک وفاقی طرز حکومت رائج کیا گیا اور اختیارات وفاق اور سوبوں میں تقسیم کر دیئے گئے موسیقی موسیقی